نمشکار دوستوں ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ایک بار پھرشت شرابت ہے ساتھیوں اکثر لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ لگوٹ کیوں لوگ پہنتے ہیں اور اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں ہم نے کئی ویڈیو میں بتایا ہے لگوٹ کے فائدے اور اس کے کیا کیا وینی فیٹس ہیں اور ایشے میں لگوٹ باردنا جروری ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہیڈروسیل ہوتا ہے یا ان کو ہارنیاں ہوتا ہے ہو جاتا ہے یہ سب کئی بیماریاں ہیں جس میں لگوٹ باردنا بہت آنیواری ہوتا ہے اور اس سے بڑے اچھے فائدے ہوتے ہیں اور جو بچے لوگ پندرہ سولہ سال کے اٹھارہ سال کے بیس سال کے بیس سال کے بیس سال کے جو بچے ہوتے ہیں لڑکے ہیں جو سینہ میں جانا چاہتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں جو دوڑ کرتے ہیں رن کرتے ہیں ان کے لئے بھی باردنا اچھی بات ہوتی ہے جو کرگیٹ کھلتے ہیں بچے ان کے لئے بھی بیس سال بچے جو ہیں وہ بان سکتے ہیں بان سکتے ہیں اس کو اسے کیا ہوتا ہے کہ چوٹوٹ لگنے کی سمبھاؤنا بلکل کم ہو جاتی ہے تو ایسے میں لگوٹ آپ اپنے گھر پر ہی بنا سکتے ہیں آپ کے گھر میں بھی بجرگ ہوں گے کوئی بھی یا لڑکے ہیں جیسے اٹھارہ بیس بائی سال کے تو ان کے لئے بھی آپ لگوٹ بنا سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی جانکاری دینے والے ہیں اس کے پہلے بھی ویڈیو ہم نے کئی ویڈیو میں لگوٹ کی جانکاریاں دی ہے شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا یا آپ کو اگر ویڈیو نہیں ملی ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم پوری جانکاری بتانے والے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے لگوٹ بنانے کے لئے آپ کو ہمیشہ کوٹن کے کپڑے کا پریوب کرنا چاہیے جو کہ 100% کوٹن ہوتا ہے کلر چاہے جو بھی ہو اپنی چوائز سے آپ لے سکتے ہیں ریڈ کلر کا ہرہ کلر کا گلاوی کلر جو بھی آپ کو کلر پسند آئے وہ کلر آپ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ اندر والی بات ہے تو اندر پہنا جاتا ہے باندھا جاتا ہے لگوٹ تو کلر کوئی بھی چلے گا آپ کو بسرتے یہ ہی اتنا ہے کہ کپڑے کوٹن کے ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ پولیسٹر یا ٹیڑی لینکی یا ٹیڑی کوٹن بنائیں گے تو وہ گرم کرتا ہے اور کوٹن ہمیشہ اچھا رہتا ہے جیسے اندر ویر یا چڑڑی جو بھی آپ بناتے ہیں تو کوٹن کا ہی بناتے ہیں اس کے لئے لگوٹ بھی کوٹن کے کپڑے ہی بنانے چاہیے تو سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو ایک میٹر کپڑے چاہیے تو اس میں جو لگوٹ بنتا ہے وہ ڈبل کپڑے میں بھی بنتا ہے اور سنگل میں بھی بنتا ہے تو ڈبل اس لئے بنتا ہے کہ اگر زیادے پتلے کپڑے ہیں تو آپ اس کو ڈبل بھی بنا سکتے ہیں اگر کپڑے تھوڑا موٹے ہیں تو اس کو آپ سنگل میں بنایں تو بیٹر رہتا ہے اب آئیے اس کی ہم آپ کو کٹنگ بتا دیتے ہیں اور اس کی سٹیچنگ کا بھی ویڈیو ہم نے بنایا ہوا ہے آپ بھی آپ کو اس کا لنک اس ویڈیو میں مل جائے گا آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے یہ پہلا پارٹ لیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کورنر والا بھاگ ہے اس کو ہم نے پہلے سب سے لگوڑ بنانا ہے کٹنگ کرنا اس کے بعد اس میں آسن پٹی کٹنگ کرنا ہے تو ست سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کمر کسی جس انسان کا جسی کا بھی لگوڑا آپ کو بنانانا ہے تو اس کی کمر کی سائج پہلے کمر کی چوڑائی ناپ لیجئے کتنا ہے 32,34,36 38,40 جو بھی ہو تو ست سے پہلے آپ کو یہاں سے اس کی کمر کی چوڑائی لے لینا ہے جیسا کہ جس کے ہم لگوڑ بنا رہے ہیں اس کی کمر 35 انچی ہے تو پھلال ہم یہاں 35 انچی اس کو رکھیں گے آپ کو اسی طرح اس کو بہتے جانا ہے اور یہاں 35 انچی آپ کو رکھ لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے 35,36 انچی پر نسان لگا ہوا ہے اب یہاں ہم اس کو اس طرح سے نسان لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ہم کو ایک انجاد مل جائے اور یہاں بھی نسان لگا دیتے ہیں اور یہاں بھی نسان لگا دیتے ہیں تو 35 انچی کمر ہے تو آپ 37 انچی اس کو 37 انچی آپ اس کی لمبائی لے سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں تک جو لمبائی ہے اس کی لمبائی اپنے بھی بتانے والے ہیں تو اب اس کو کیا کرنا ہے ہم یہاں سے پکڑیں گے اس طرح سے اس کو گھڑی کر لیں گے اگر ہم نے یہ گھڑی کر لئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قدم کٹنگ کرنا بہت آسان طریقے سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو اس کو اس طرح سے کر لیں اور اس کے بعد یہ جو پورنا والا بھاگ ہے ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا بھاگ اس کو یہاں سے ہم اس کو میجرمنٹ کریں گے یہاں سے یہاں تک 26 انچی آ رہا ہے اور پھر یہاں سے بھی یہاں اس کو 26 انچی ہی نسان لگائیں گی یہ بھی 26 انچی آ رہا ہے تو اب اس کو ہم کو اسی پر کٹنگ کر لینا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کٹنگ کر لیے ہم نے جو ڈبل کٹنگ بتا جو ڈبل لگوڑ بنانا کے لئے تو آپ اس کو یہاں کٹنگ نہیں کرنا ہے آپ کو اس کو ایسی پلٹی مارکے ڈبل کل لینا ہے خیلال یہ موٹا کپڑا اس لیے ہم کو اس میں سنگل بنانا ہے تو اب دیکھئے آپ دیکھ سکتے کہ یہ لگوڑ اوپر والا پلہ جس کو ہم لگوڑ بولتے ہیں یہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے آپ جہ سکتے ہیں اس کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب یہاں کیا ہے کہ آپ اس کو چاہیں تھوڑا سالکہ سا راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح کیا سوڑ کر لیجیے اس کو اس طرح فول کریں اور یہاں سے تھوڑا سا ہلکا سا ہم اس کو کروز کریں گے اب یہ اس طرح سے ہلکا سا راؤنڈ کر لیے گی ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہلکا سا اس کو راو بیج میں راؤنڈ کر لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہلکا سا ہم نے راؤنڈ کر لیے یہ جو ہے آسان والا بھاگ جائے گا یہ آسان کا بھاگ رہے گا اس میں اس طرح سے تو اب آپ سوچے گی کہ یہاں لمبائی اس کی کتنی ہونی چاہیے لمبائی اس کی تیرہ سے چودہ انچی ہونی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیرے انچی لمبائی یہاں سے آ رہا ہے اور آسن پٹی جو ہے وہ 6.5.6 لگانا ہے تو یہ یہاں سے یہاں سے اس کو یہ آسن پٹی ہو جائے گا یہاں سے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ اتنا آسن پٹی ہم چلے جائے گا اب یہاں سے آپ کو لمبائی کا ڈیوائز کرنا ہے لمبائی آپ جے سکتے ہیں کہ 13 انچی آ رہا کیونکہ یہاں یہ کنچی فولڈ ہو جائے گا اس طرح سے اور یہ 13 انچی لمبائی آ جائے گا تو اس اس طرح سے اگر آپ کمر کے حساب سے آپ بنائے گے تو آٹومیٹک لنبائی بیٹھ جاتا ہے اس میں کوئی اس میں دیکھت نہیں رہتا ہے اس کا کوئی میجرمنٹ اپنے آپ بیٹھ جاتا ہے اس میں کوئی دیکھت نہیں ہوتی یہ رہا ہم نے لگوٹ کٹنگ کر دیا اب ہم آپ کو آسن پٹی کی جانکاری بتا دیتے ہیں کہ آسن پٹی آپ کو کتنا نکالنا ہے کتنا نہیں نکالنا ہے تو جیسا کہ اب اس کو ہم اس طرح سے گھڑی کرتے ہیں یہاں سے اس طرح سے ہم نے اس کو گھڑی کر لیا ہے اب آپ کو ہم یہ سائج یہاں بتا دیتے ہیں کہ اب اس طرح سے یہاں سے کیا کرنا ہے آپ کو سائج لینا ہے آسن پٹی کیا تو آسن پٹی میں آپ کو کتنا رکھنا ہے جیسا کہ اگر کسی کے ہیڈروسیل ہے اگر ہیڈروسیل والے کے لیے آپ لگوٹ بنا رہے ہیں تو اس کے آسن پٹی کیا چولی ہونی چاہی ہے اس کے آسن پٹی 8 ہنچی ہونی چاہی ہے یہ 8 ہنچی تیار تو فیلحال ہم جس کے لیے بنا رہے ہیں اس کو کوئی ہیڈروسیل نہیں ہے وہ سیمپل کے لیے لگوٹ بانگتے ہیں تو فیلحال اس کو ہم ساڑھے 6 ہنچی تیار رکھیں گے اس کو ہم ساڑھے 7 ہنچ پر کٹنگ کر دیتے ہیں کیونکہ دونوں باجو اس میں کنیاری سیلائی ہوگی تو اس لئے کپڑا 1 ہنچی اسٹرہ کٹنگ کرنا ہے تو اب اس کو ہم یہاں سے نسان لگا دیتے ہیں اور یہاں بھی نسان لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں ابھی ہم نے کٹنگ کر لیا آسن پٹی اس کو ہم آسن پٹی بولتے ہیں ابھی اس کی لمبائی کتنی ہونے چاہیے اس کی لمبائی آپ کو 40 ہنچی رکھنا ہے تو 40 ہنچی آپ اس کو ملا لیجئے کم پڑتا ہے تو آپ نیچے چھوڑا جوائنٹ کر دیجئے کوئی دکت نہیں ہوگی جوائنٹ کرنے میں اور کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ آسن پٹی ہو گیا اب اس کو کیا کرنا ہے جو نیچے والا پلہ ہے یہ آسن والے بھاگ ہو جائے گا اور نیچے والا جو پلہ ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے بھی اس کو ہلکا سا کر دیتے ہیں اس طرح سے ہلکا سا ملائے آکھی جو ہم نے یہ سیپ یہاں ملائے ہوا یہ لگوٹ ہے جو یہاں جو ہم نے بتایا تھا اس کو یہاں سے تاکہ یہ مل جائے اچھے سے اس طرح سے ایسا بیٹھ جائے تو یہ اب اس میں کیا ہوگا یہاں ہم آپ کو ایک اور پٹی بنا دے اس میں جو سلائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اس سپنجھ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ابھی دکھائیں ویڈیو میں تو جیسے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس سپنجھ لیا ہوا ہے یہ سپنجھ پتلا ہوتا ہے یہ آپ بجار میں اس مل جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سٹریچنگ بنائے گا اس میں کوئی دکھت نہیں رہتا ہے تو آپ کو اس طرح سکتے ہیں یہ بجار میں جائے گا کبھی کبھی اس کو کیا ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے تو یہ کپڑے میں بھی آتا ہے اس لئے آپ یہاں سے اس کو کڑنجھ کر لیجئے اب اس کی جو چونڑائی ہے وہ بھی آپ کو سالے چھینچی رکھنا ہے تو ہم کو اس کو سالے چھینچی رکھ لینا ہے اس طرح سے اس کو ہم تھوڑا سا کم کر دیتے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کر دیا اب اس میں کیا ہوتا اس طرح ہم اس کو رکھیں گے جب اس کو ہم جوائن کریں گے تو اب اس کو کیا کرنا اس کے اندر ایسے رکھ کر کے ہم کو سلائی مارنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو جب اس کو پھولڈ کو سلائی دونوں سائٹ سے ہو جائے گی یہ اس پنجھ جو ہے اندر ہو جائے گا اور اس میں اس طرح سے سلائیاں مارنا ہے آپ کو تو اس کا سٹیچنگ کا ویڈیو ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ آسانوالے بھاگ میں تھوڑا سٹیچبل رہتا ہے اور اس میں کوئی دکھت نہیں ہوگی چوٹ وڑ لگنیس کیا ہوتا ہے یہ آرام دائم ہوتا ہے اس طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں سپنجھ والا یہ سپنجھ ہے آپ کو آرام سے مل جائے گا باجار میں پتلا والا اگرام لینا ہے آپ کو یہ زیادہ چونڑا موٹا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپنجھ ہے اس طرح سے اگرام ملائم ہے تو اس طرح سے آپ اس کو آسان پر رکھیں اس کے بعد اس کو اس طرح سے رکھیں سٹیچنگ کرنا ہے تو اب اس میں کیا ہوگا آسان پٹی ہو گیا لگوٹ ہو گیا اور باقی جو کپڑے بچتے ہیں اس میں آپ ناڑی کے لئے نکال سکتے ہیں تو ناڑی تو آپ کو ضرور بنانا آتا ہوگا یہ باقت اس میں ہے تو اس طرح سے آپ یہاں ناڑی لگائیں دونوں سائیڈ میں اور یہاں سے اس کو آسان والی پٹی یہاں جو ہم نے جیسے اس طرح سے بتائے اس طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بس آج اتنا ہی اور اگری اس بید مجھے موسیقی